ہیں اتنا مارتے ہیں اس کے کپڑے تک جو ہے اڑ جاتے ہیں یہ ویڈیو ملک یکندہ کی ہے جہاں نسائی اور عیسائی رہتے ہیں ذرا ویڈیو گھر سے دیکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکٹو زبیر بات کرتے ہیں یکندہ کی یہ ویڈیو آپ دیکھنے سے آپ ضرور جو ہے پریشان ہوں گے یہ جو ڈیڈ بارڈی کو مار رہے ہیں نا آپ کے سمجھ سے اب یہ باہر ہے اور یہ کیوں مار رہے ہیں یہی بتانے والا ہوں میں آپ کو دوستو یہ اس لیے اس ڈیڈ بارڈی کو مار رہے ہیں دوستو ان میں سے جو لوگ مرتے ہیں اس کی ڈیڈ بارڈی کو اس مرنے والے کے جو رشتدار ہوتے ہیں باری باری اس کو مارتے ہیں اور مارتے کیوں ہیں مارتے اس لیے ہیں کہ اس نے دنیا کے اندر جتنے بھی کوتہیاں گلتیاں کیوں تو یہ پاک ہو جائے صاف ہو جائے دوسرے جہاں میں جانے کے لیے تو پتا چلا کی ہر ایک جو ہے دوسری دنیا کو مانتا ہے لیکن ماننے کے طریقے الگ ہیں اور ہمیں اس دین کے اندر بتا دیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے پاک اور صاف رہنے کے لیے آپ کو جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے آپ گناہوں سے پاک کس طرح رہیں گے یہ راستہ اللہ تعالی نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا ہے کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے آپ اس راستے پر چلیں اور آپ کامیاب ہو جاؤ گے لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ جو اس ڈیڈ باڈی کا جو رشتدار ہوتا ہے جو آپ کو ڈیڈ باڈی ملتی ہے جو ڈیڈ باڈی کے اندر ہے جو یہ لوگ جو اس کو مارتے ہیں یہ اس کے رشدار ہیں اور باری باری آتے ہیں اور چھڑی سے مارتے ہیں اتنا مارتے ہیں اس کے کپڑے تک جو ہے اڑ جاتے ہیں اور مارنے کا پھن اور مارنے کا جو ان کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ پاک ہو جائے صاف ہو جائے کیونکہ اس کو دوسری دنیا میں جانا ہے اور جتنی خطائیں جتنی گلتیاں اس نے اس دنیا کے اندر کی ہے تو وہ گلتیاں یہاں پر ہی اس کو ختم ہو جائے لیکن ہمارے دین کے اندر ایسا نہیں ہے شکر ہے اللہ پاک کا اللہ نے ہمیں وہ طریقہ وہ نبی دیا ہے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ راستہ دکھا دیا ہے کتابوں میں صاحبیوں نے تابین تبہ تابین نے آپ کو کس طرح چلنا ہے اور آپ کس طرح کامیاب ہو جاؤ گے اس لیے ہم دین کو مانتے ہیں اور ہمیں دین کی عمل کرنے کی توفیق ملے ہم دین کے اندر رہتے ہیں یہ لوگ بھی جو ہے یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ آخر اس دنیا سے جانا ہے اور دوسری دنیا میں جانا ہے لیکن مانتے ان کا ماننا الگ قسم کا ہے ان کا کچھ ماننا عجیب ہے کہ یہ باڈی کو مارتے ہیں ان کے کپڑے تک فار دیتے ہیں یہ صاف ہو جائے گا لیکن ہمارا ایسا نہیں ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو ہے ایمان ہے ایمان پر ہم چلتے ہیں اور ہم اپنے ایمان کی بار بار کہتے ہیں اور سنتے بھی ہیں دنیا کے اندر جب تک مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا ہے تب تک دنیا قائم اور دائم ہے آپ صحیح سن رہے ہیں اور ان کا جو مقصد ہے مارنے کا صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اس کو دنیا میں ہی جو ہے پاک کر دیں گے ساپ کر دیں گے